بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو اگر آپ کو جسمانی کمزوری کی شکایت ہے یا آپ کو دماغی کمزوری ہے یا پھر آپ کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہتی خاص ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو جو نسخہ بتانے جا رہے ہیں یہ آپ کی تینوں طرح کی کمزوریوں کو ختم کر دینے والا لا جواب اور زبردست نسخہ ہے آپ اگر اس نسخے کو صرف سات دن بتلائے گئے طریقے پر استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر طرح کی کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی پیارے دوستو آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا آپ کے پٹھے اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور آپ کا انرجی لیول اپ ہو جائے گا اور سستی اور تھکاوٹ جیسے مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا آپ کے دماغ خود طاقت ملے گی اور دماغی کمزوری دور ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کی نظر کے لیے بھی یہ نسخہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس نسخے سے نہ صرف نظر تیز ہوتی ہے بلکہ آنکھوں کے پٹھے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اس نسخے کو چھوٹے بڑے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں بہتی نایاب نسخہ ہے اس لیے اس کو مصف مت کیجئے گا اسے لازمی استعمال کیجئے گا یہ نسخہ آپ نے تیار کیسے کرنا ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کیلئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو اس نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں اس نسخے کیلئے آپ کو سب سے پہلے بھنے ہوئے چنے چاہیے ہوں گے یاد رہے کہ بھنے ہوئے چنوں میں ہائے کالٹی پروٹین پائی جاتی ہے ماہین کے مطابق سو گرام بھنے ہوئے چنوں میں انیس گرام پروٹین موجود ہوتا ہے کیونکہ گوشت کے پٹھوں کیلئے بہت مفید ہیں کہا جاتا ہے کہ بھنے چنوں میں گوشت اور انڈے سے بھی زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس لئے بھنے چنوں کو غریب کا گوشت کہا جاتا ہے پروٹین کے علاوہ بھی اس میں بہت سے مفید غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں دوستو اس نسخے کو تیار کرنے کے لئے آپ کو دوسرے نمبر پر چھواروں کی ضرورت پڑے گی یاد رہے کہ خجور کو خوش کر کے ہی چھوارے تیار کیے جاتے ہیں لیکن چھواروں کے اندر خجور سے زیادہ غزائیت پائی جاتی ہے چھوارے آپ کو پورا سال آسانی سے مل جاتے ہیں چھوارے بھی غزائیت کا خزانہ کہلاتے ہیں چھواروں میں کیلشیم مگنیشیم کوپر وغیرہ کی بھرپور مقدار پائے جاتی ہے یہ اجزاء خون کی کمی دور کرتے ہیں آپ کو طاقت ملتی ہے چھوارے جسم سے برے کولیسٹرول کو بھی ختم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں دوستو اس نسخے کے لئے ایک اور چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ناریل ہے ناریل سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے ناریل میں گوڈ فیٹس پائے جاتے ہیں اور ایسے روگنیات سے یہ بھرپور ہوتا ہے جن کو دماغ کی غزہ مانا جاتا ہے اس لئے اس کے استعمال سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور یاد داشت تیز ہوتی ہے اور اس کے بھی متعدد فائدے ہیں پیارے دوستو یہ تین چیزیں آپ کو اس نسخے کو تیار کرنے کیلئے چاہیے ہوں گی اس نسخے کو بنانے کا طریقہ ملاحظہ کر لیں آپ نے یہ نسخہ تیار کرنے کیلئے سو گرام بھنے ہوئے چنے لینے ہیں تیز گرام آپ نے ناریل لے لینا ہے اور ناریل کو آپ باریک کاٹ لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے تیز گرام چھوارے لینے ہیں اور ان کو بھی باریک باریک کاٹ لینا ہے اور تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور ایک جار میں ڈال دینا ہے یہی آپ کا نسخہ ہے رہا سوال اس کا کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ نے روزانہ ایک مٹھی اس چیزوں کی لینی ہے اور اس کو استعمال کر لینا ہے اگر تو آپ کے دات بضبوط ہیں تو آپ کے لیے اس کا استعمال مشکل نہیں ہونا چاہیے البتہ جن لوگوں کے دات کمزور ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو بتلائی گئی مقدار میں لیں اور ان کو گرائنڈر کی مدد سے پیس لیں اور صفوف بنا لیں اور اس صفوف کو روزانہ دودھ کے ساتھ کھائیں چند ہی دن آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے اور اس کے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ خود ہی ملاحظہ کر لیں گے آپ کی جسمانی دماغی اور آساوی کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کی نظر میں بہتری آئے گی پیارے دوستو آج کل کمپیوٹر اور موبائل کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ہر کوئی نظر کی کمزوری اور آساوی کی کمزوری کی شکایت کرتا دکھائی دیتا ہے ایسے میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس نسخے کا استعمال کرے تاکہ آساوی کمزوری اور نظر کی کمزوری دور ہو سکے دوستو یہاں پر آپ کو بھنے ہوئے چنوں کے چند مزید فوائد بتاتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یاد رہے کہ وہنے چنے غزائیت سے مالا مال ہوتے ہیں اس میں پلانٹ بیسٹ پروٹین یعنی پودوں سے حاصل کی جانے والی پروٹین ڈائیٹری فائبر اور کاربو ہائیڈریٹس بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ چنوں میں انٹی آکسیڈنٹس اور نمکیات وافر مقدار میں ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں آئرن، زنگ، مگنیشیم اور فاس فورس بھی شامل ہوتا ہے چنوں میں متعدد وائٹیمنز بھی بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں جن میں وائٹیمن سی، وائٹیمن اے، بی سکس اور بی ٹویلف سرے فہرست ہیں بھنے چنے خواتین کے لیے بہترین غزہ ہے خواتین اگر بھنے چنوں کا استعمال کریں تو جوڑوں کے درد، خون کی کمی، تھکاوٹ، دماغی کمزودی جیسی شکایات سے نجات حاصل کر سکتی ہیں اور ان کی جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے خواتین کے لیے پوشیدہ امراض سے نجات، وزن میں کمی اور ان کی قوت مدافعت میں اضافے کے لیے بھنے چنے کا استعمال بہترین ہے یاد رہے کہ چنوں میں آئرن، فاسفورس، مگنیشیم، کوپر اور زنک بھی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کی صحت اور ان کی مضبوطی کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں چنوں میں موجود نمکیات، ہڈیوں کی نمکیات کی ڈینسٹی کو بہتر بناتی ہیں شگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ مفید ہیں کالے چنے کے حل پذیر ریشے، حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں یہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ خون میں شگر کی اضافی مقدار کو جذب کر کے کم کرتے ہیں کالے چنے میں موجود کاربو ہائیڈریٹس آہستہ آہستہ ٹھوٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ حضم بھی ہوتے ہیں جب حازمے کے عمل میں کچھ وقت لگتا ہے تو شگر کی سطح مستحکم اور کنٹرول ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان میں کم گلیسیمک انڈکس ہوتا ہے کچھ لوگ کالے چنے کے استعمال کے ایک ہفتے کے اندر اپنے خون میں شگر کی متوازن مقدار محسوس کر لیتے ہیں کالے چنوں کا استعمال قلبی صحت کو بہتر بناتا ہے ان میں انٹی آکسیڈنٹس، انتوسیانس، ڈیلفینڈن، سانائڈن اور پیٹونڈن کے ساتھ ساتھ فائٹو نیوٹرنٹس اور اے ال اے ہوتے ہیں یہ غزائی اجزاء خون کی نالیوں کو کھولنے اور پھیلانے میں بہت فائدہ مند ہیں تاکہ خون آسانی سے گزر سکے اور گردش کر سکے دل کی اکثر بیماریاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب خون مشکل سے گزرتا ہے کالے چنہ خون کو آسانی سے بہنے میں مدد کرتا ہے کالے چنے کے فوائد مستقل بنیادوں پر کھانے سے ہی حاصل کیا جا سکتے ہیں اس سے رگوں میں پلاک کے جمع ہونے یا بننے کو کم کیا جا سکتا ہے اور آپ کی شریانوں اور رگوں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھنے ہوئے کالے چنوں کا استعمال نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کیلئے بھی بہت مفید ہے اپنے بچوں کی جسمانی قوت بڑھانے اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھنے کیلئے بچوں کو اس میں کشمش اور مصری ملا کر کھلائیں ماہرین کے نزدیک کالے بھنے چنے کولیسٹرول کم کرنے کیلئے بھی بہترین غزہ ہے اس کا باقائدگی سے استعمال کر کے قدرتی طریقے سے کولیسٹرول کے مسئلے سے بہ آسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے کالے چنے بالوں کے لئے بھی مؤثر ہوتے ہیں یاد رہے کہ ہمارا طرز زندگی بہت غیر سہت بخش ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہم سب کے بال کمزور ہو گئے ہیں اور بال خوشکی کا بھی شکار ہوتے ہیں کالے چنوں میں موجود وائٹیمن بی سکس اور زنک آپ کے بالوں کے لئے پروٹین کی تعمیر کا کام کر سکتے ہیں وائٹیمن اے بالوں کے گرنے کے مسائل سے لڑ سکتا ہے خوشکی سے لڑنے کے لئے آپ کالے چنوں کے آٹے کا ہیر پیک بھی استعمال کر سکتے ہیں پیارے دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف چنے ہی اپنے اندر کس قدر فوائد رکھتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ چھوارے اور ناریل بھی شامل کر لیں تو پھر یہ نسخہ آپ کو جو فائدہ پہنچائے گا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حق زمان میں رکھے آمین